اور امن احتجاج کی آرمی ابلوائیوں نے ریاست کی خلاف تمام حد پار کر دی اسلام آباد میں شرپسندی کرنے والے مزید افغانی شہریوں کے بیڈیوز سامنے آ گئے گرفتار شرپسند نے انکشاف کیا کہ پی ٹی آئی والوں نے ہمیں دو تین ہزار روپے مزدوری دی کہ اسلام آباد میں جلسے کے دوران افراد تفری پھیلا دو اور گاڑیوں کو آنکھ لگا دو عدالتی ریپورٹنگ پر پیمرہ کی پابندی کے خلاف درخواستو پر سندھائی کورٹ میں سمات پیمرہ نے عدالت حکم کی غلط تشریح کی وکیل درخواست گزار کے دلائل وکیل پیمرہ نے کہا کہ عدالتی پیچید گیا عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی عدالت نے سفسار کیا کہ ریمارکس چلنے میں کیا خرابی ہے پیمرہ وکیل نے کہا اس سے معاشرے میں بیچینی پھیلتی ہے چیف جسر سے کہا آپ کو کیا پتا اب آم کو کیا سننا ہے کیا نہیں اس کو مو بند کرنا کہتے ہیں یہ عامریت ہے وزیراعظم شہباز شریف کی شہید لیکنن کرنل محمد علی شوکت کی رہائش کا آمد لوائکین سے ظاہر تازیت مرہوم کے لئے فاتح خانی کی لیکنن کرنل محمد علی شوکت وزیرستان میں ملک دشمنوں سے جھڑک کے دوران شہید ہوئے تھے افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام افغان فورسز کے جانب سے پاکستانی چیک پوسٹر پر فائرنگ جبابی کاربائی میں افغان چوکیوں کو نشانہ بنائے گیا واقعہ بار لگانے کے دوران پیش آیا افغان فورسز کو بھاری نقصان سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان اپنی سرحدوں کی فاظت کے لئے محصر اقدامات کرتا رہے گا سیکیورٹی فورسز اپنی علاقہی سالمیت پر کسی صورت حرف نہیں آنے دے گی تقسیم کار کمپنیوں کی جارہ داری ختم کرنے کے لئے حکومت کا بڑا اقدام کابینہ کمیٹی نے انڈیپینڈن ملٹی پلئیر مارکٹ بنانے کے منظوری دیتی بجلی کی پیداوار اور ترسیل کے نظام کے لئے طویل مدتی منصوبہ بندی ہو سکے گی سارفین تقسیم کار کمپنیوں کے علاوہ دوسرے سپلائر سے بھی بجلی خرید سکیں گے وزیراعظم نے اداعیت کی کہ بجلی شعبے میں چوری اور نفصانات کو کم کرنے کے لئے اقدامات تیز اور محصر بنایا جائیں بجلی شعبے کے صلاحات اور چوری کے صدباب کے لئے جدید ٹیکنالوزی کا استعمال یقینی بنایا جائے پانچ آئی پی پیس کے بجلی خریدنے کے مہائدوں کے خاتمے کی دستاویزات پر ابتدائی دستخط ان آئی پی پیس کو اب سے کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دی جائے گی اس طرح تین سو عرب روپے کی دیوحکل رکھوں تین سے دس برس کے دوران ان مہائدوں پر بچائی جائے گی عالمی بینک پاکستان کو سالانہ دو عرب ڈالر کرز فراہم کرے گا پانچ سالہ کنٹری پارٹنرشپ اسٹریٹیجی دیسمبر میں فائنل ہو جائے گی کرز فراہمی کے لئے چھائے ترجیحات ہے اسکول سے باہر بچوں کی تعلیم و سمیاتی تبدیلی کے زراد پر اثرات آبی وسائل ڈی کاربنائزیشن ہائیڈرو الیکٹرک پاور منصوبے اور فضائی آلود کی شامل عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نازو بہنسن کی صحاف نے سگوٹی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ ساز تیزی ہنڈرڈ انڈیکس 86 ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا انڈیکس میں چار سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ امریکہ کے ایران اور ازرائل کے ایک دوسرے پر حملے رکوانی کے لیے در پردہ مذاکرات ارم مالک کے ذریعے ایران کو ازرائل پر جوابی حملہ نہ کرنے پر غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کی پیشکش امریکی نیوز ایجنسی کا دعویٰ ایران نے ارم مالک کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ حملے میں ازرائل کی مدد سے گریز کریں کاربائی میں ارم مالک کو ذمہ دار سمجھا جائے گا اسرائیل نے شام کے دار لکومت دمشق میں بھی مزائل داخت دیئے رہائشی مارتوں پر حملوں میں بچوں اور خبتین سمیں سات افراد شہید گیارت سے زائد زخمی حملہ دمشق کے مضافاتی علاقے مزام ایرانی سفارت خانی کی قریب ہوا شامی حکام نے اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا کہا دمشق حملے میں سبلین کو نشانہ بنایا گیا اسرائیلی فوج کی درندگی سے لبنان میں مزید 36 شہری شہید 150 سے زائد زخمی سیہونی فوج نے بیروت میں چار رہائشی مارتوں پر فاس فورس بم مارے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج اور حزباللہ میں شدید مضاحمت تیر سیہونی فوجی شدید زخمی حزباللہ نے اسرائیل کے حیفہ شہر میں مزائلوں کے بارش کر دی لبنان میں فسے 70 سے زائد پاکستانی وطن باپس پہنچ گئے ائرپورٹ پر جذباتی مناظر اپنے پیاروں کے گلے لگ کر آبدیدہ غیر ملکی ایلائن کی پرواز مسافروں کو لے کر کراشی پہنچی گورنر سندھ کامران ٹیسوری وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبوط صدیقی اور صبائی وزیر اکراملہ نے استقبال کیا پچیس اکتوبر تک آئینی ترمیم ضروری ہے نامجبوری ہے چاہتے ہیں اتفاق رائے سے آئینی ترمیم لائیں چورنمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں حکومت چاہی گی کہ آئینی ترمیم پچیس اکتوبر سے پہلے ہو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے ہو میرے دروازے آج بھی تحریک انصاف کے لئے کھلے ہیں آج تک پی ٹی آئی نے ہم سے رابطہ نہیں کیا تحریک انصاف کمیشن پاکستان کو فیل کرنا ہے الیکشن ٹیوبنل تبدیل کرنے کی درخواستوں پر سماد فیصل چودری اور چیف الیکشن کمیشنر کے درمیان تقرار آپ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں دوران سماد چیف الیکشن کمیشنر کا مقالمہ فیصل چودری نے کہا آپ اپنی آواز نیچے رکھ کے بات کریں ہم یہاں بے عزتی کربانے نہیں آتے آپ ہماری درخواست پر فیصلہ کر دیں سماد پیر تک ملتبی توشہ خانہ ٹوکیس میں بشرا بی بی کی درخواست زمانت عدالت کا التوادینے سے انکار ایف آئی اے کو کل تک پروسیکیوٹر مقرر کرنے کے ہدایت بانی پی ٹی آئی سے وکلا کی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس چاری کر دیا پاکستان میں پرتشدد مظاہروں سے متعلق سوال پر ترجمان میتھیو ملر نے کہا دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی پرام اجتماع اظہار رائے کی آزادی کی حمایت کرتے ہیں امریکہ کی کراچی ائرپورٹ کے قریب دشتگرد حملے کی مزامہ جانوں کے زیادہ اور شہروں کے زخمی ہونے پر دکھ کا اظہار کراچی میں پولس کا بڑا ایکشن منگوپیر خیراباد میں سرچ آپریشن کے دوران ڈاکوں سے مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں پانچ ڈاکوں مارے گئے اسلحہ برامد ایس اس پی ویسٹ کے مطابق ہلاک ملزمان متعدد جرائم میں ملوث تھے کراچی کے علاقے ایف بی ایریا بلوک کیارہ میں گلی سے تین سالہ بچی کی پھندہ لگی لاش ملی شناخت آمنہ دختر عبدالباسد کے نام سے ہوئی بچی کے گلے میں دپٹہ لپٹا ہوا تھا لاش کو ابباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ششتیاں میں شہروں نے تین سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش ناکام بنائی بچی کے شور مچانے پر اہل علاقہ جمع ملزم کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا پولس کے حوالے مقادمان درج کر لیا گیا راولپنڈی میں ڈینگی مچھر کے بار مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ مزید ایک سو چونتیس مریضوں کی ڈینگی کی تصدیق مختلف اسپتالوں میں دو سو ارسٹھ مریض زیر علاہ چروا سیزن میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد دو ہزار دو سو ستتر تک پہنچ گئی راولپنڈی میں ڈینگی امرجنسی نافذ ڈیپٹی کمیشنر نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ازرائل کی غزہ میں بمباری خواتین اور بچوں سمیت مزید پچیس فلسطینی شہید شجائعہ میں سہونی بمباری سے نو وسطی غزہ کے علاقوں بریج اور نصیرات کیمپ آٹھ فلسطینی جان سے گئے شہدہ کی مجموعی تعداد 42 ہزار کے قریب پہنچ گئی ازرائل کا غزہ کے کمال ادوان اسپتال سے سٹاف اور مریضوں کو 24 گھنٹوں میں انخلاقہ حکم سہونی فوج نے جبالی میں مزید فوجی دستے بھیج دیئے مغربی کنارے کے تب شہر میں کئی سہونی فوج نے فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا نتن یاہو کی پھر بزدلانہ دھمکی ہزبالہ کے نئے سربراہان کو بھی نشانہ بنانی کا اعلان سیونی وزیر آدم کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جنگ لیبنان سے نہیں بلکہ ایران سے ہے ہزبالہ ماضی کے مقابلے میں کمزور پرشکی اسرائیل وزیر دفاع یوف گیلن نے نتن یاہو کے حکم پر اپنا دورے امریکہ ملتا بھی کر دیا اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ملتان ٹیسٹ کا تیسرا روز قومی ٹیم کی پہلی ایننگ میں پوزیشن مضبوط مہمان ٹیم کی بیٹنگ جاری کھانے کے وقت پہ تک دو وکٹوں کے نقصان پر دو سو بتیس رنس بنالیے گئے